سلام نمستہ سسرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی بے حد دل کو دکھانے والی خبر بانگلہ دیش میں جو روہنگیہ مسلمان ہیں جو میامار سے برما سے اپنی جان کو بچا کے بانگلہ دیش میں آ کر شرنڈ لی تھی جن گیارہ لاکھ روہنگیہ مسلمانوں نے وہ ایک بار پھر سے مصیبت میں آ گئے ہیں سوموار کو دوپہر میں ان کے سب سے بڑے کیمپ میں ایک خطرناک آگ لگ گئی ریپورٹ کے انسار بانگلہ دیش کا یہ علاقہ روہنگیہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا کیمپ مانا جاتا ہے کچھ ہی منٹوں میں دیکھتے دیکھتے ہزاروں کیمپ میں آگ لگ گئی بیچارے روہنگیہ مسلمان اس وقت پوری طرح سے بے گھر ہو چکے ہیں حالانکہ اس آگ کے بعد سنیوکت راست سنگ بھی ایکشن میں آ گیا ہے اور مدد کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے بے گر ہیں وہ پھر سے بے گر ہو گئے ہیں جو ان کا پھر سے کچھ بڑی مشکل سے سامان اکھٹا کیا ہوا اور اس کے ساتھ بنایا ہوا گر تھا اس کو آگ نے جلا کر راک کر دیا دوستو ریپورٹ کے انسار ابھی اس بات کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے کہ یہ آگ کیسے لگی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اب تک یہ سب سے بڑی آگ ہے اس سے پہلے جنوری میں بھی یعنی دو ہزار اکیس میں شروعات میں بھی آگ لگی تھی لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت ریپورٹ کے انسار لاکھوں لوگ آلریڈی بے گھر ہو چکے ہیں ریپورٹ کے انسار یہ جو کیم تھے یہ لکڑے اور بانس سے بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی جس کو بجانے میں گھنٹوں تک فائر بگیٹ کی گاڑیوں کو اور فائر بگیٹ کے کرمچاریوں کو جدو جہد کا سامنا کرنا پڑا دوستو آپ کو بتا دوں ابھی تک کی ریپورٹ کے انسار یہ آکڑے نہیں پتا چلے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے لیکن ریپورٹ میں یہ کلیر ہے کہ کئی لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے اور تو اور جھلسے ہوئے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس آگ سے جھلس گئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے سامان کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکالنے کی کوشش کری جس میں وہ لوگ جھلسے ہیں موسیقی 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 نہیں پایا گیا ہے بانگلہ دیش کی سرکار نے بتایا ہے کہ یہ کوکس کے بازار میں یہ ان کا کیمپ موجود تھا جس کی ایک اکائی پر پہلے آگ لگی اور دھیرے دھیرے وہ آگ سبھی کیمپ میں لگ گئی دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا دعا کیجئے گا کہ روہنگیاں مسلمانوں کو اللہ صبر دے اور ان کی پریشانیوں کو حل کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ دعا کر سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلد ملیں گے اور بھی بڑی جانکاریوں کے ساتھ جائے ہند